اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنے چینل الکیم ایسٹ میں آپ کا کیم ایسٹ سجاد احمد حدمت ہے وان تھاؤزنڈ پریڈیکل آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ ایک فیس واش کریم اس کی فرمیلیشن کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر چینل ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کرتے رہے ہیں کہ ہماری واز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں زیادہ زیادہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے پریڈیکل آئیڈیا سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا بزنس کر سکیں اپنے حالات کو درست کر سکیں اور ویڈیو تھوڑی سی لنٹھی ہوگی اور چونکہ اس میں ہم نے ڈسکرپٹیو پارٹ ڈالا ہے اور چونکہ بہت سے دوست یہ رابطہ کر رہے ہوتے تھے کہ جو انگریڈینٹ یوز ہو رہے ہیں ان کی تھوڑی کیمیسٹری کو بھی ڈسکس کیا جائیں تو ہم سائیڈ بے سائیڈ جو جو انگریڈینٹ یوز ہوگا اس کا سکن کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے کیا ایمپیکٹ ہے کیا فائدہ ہے اس کا تو اس کو ضرور ڈسکس کریں گے آپ نیٹیکل فارمولیشن کی طرف بڑھتے ہیں سٹیپ بائیس انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ سے در حاصل ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کی بہت سی کوئریز انشاءاللہ جو ہیں وہ سٹیپ بائیس کلیر ہوتے جائیں گی اور ساری کونٹیٹی سکرین پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آتے جائیں گی تو آپ ان کو ایکارڈنگلی دیکھ کے بنا سکتے ہیں جی اب ہم پریٹیکل فارمولیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جیل ٹائپ فیس واش کی ایلو ویرا کا ایکسٹریکٹ اس میں ایک چھوڑ ہوگا اور سب سے پہلے ہم نے 2% زین تھن گم جو ہے وہ 1 گریم وہ اس میں ہم نے یہ ویڈ کر لی اور اب اس میں ہم نے گلائسرین ایڈ کرنا ہے 35 گریم 7% آف گریم کی آف کی جی کی ہماری یہ فارمولیشن ہے تو اب یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 7 گریم سوری 3.5 گریم اور اس کا جیل اچھے سے بنا لیں گے ہم اور یہ ہم بتاتے چلے کہ زین تھن گم جو ہے the easiest and most effective option to dissolve the زین تھن گم آپ اپنے کسی بھی فارمولیشن میں لازمی بات ہے direct پانی میں اگر آپ زین تھن گم ملاتے ہیں تو اس کی solubility اتنی اچھی ہوتی نہیں اس کے لمس بن جاتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ جیسے محسوس کر رہے ہیں یہ بڑے آرام سے اس کے اندر ڈسپارس ہو گئی ہے پیٹیکل فارمولیشن کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ہم explain بھی کر لیتے ہیں زین تھن گم کے بارے میں تھوڑی سی ایک یہ سلایڈ آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں زین تھن گم in skin care is used as thickening agent اور texture enhancer to stabilize emulsions اور emulsions کیا ہیں oil اور water کا blend اس کو thick رکھنے کے لیے اور اس کے texture کو enhance رکھنے کے لیے firm رکھنے کے لیے اور اس کے اندر ہے thickening agent ہم استعمال کریں گے زین تھن گم کو اور اس کے ایڈر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ is the one of one and only naturally ڈیرائیف تھکنر available for skin care products تو skin care products میں جو only ایک ہمارے پاس available thickening agent ہے وہ زین تھن گم ہے now question rises اس کو use کیسے جی normally یہ کہ اگر زین تھن گم کو پانی کے ڈیریکٹ ہم ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں تو اس کی lumps formation ہو جاتی تو جیسے ابھی اس formulation میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے زین تھن گم کو glycerine کے اندر ڈیٹ کیا اور یہ بیسیکلی زین تھن گم ایک این آئینک پولی سیکر آئیڈ ہے یہ certain class of chemicals naturally ڈیرائیف جیسے ابھی ہم نے یہ ڈیسکس کیا تو یہ glycerols glycerines ان کے اندر oils کے اندر اس کی اچھی ڈیسپرشن ہے جیسے ہم فیس واش میں ڈیسپرس کرنا ہے اگر ڈیسپرس کرنا ہے پھر تھکننگ کے طور پر آپ استعمال کریں جیسے سامنے آپ کے آئے بھی کہ اس کو استعمال کا طریقہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ پانی کے اندر اس کیا جائے گلائسرین کے اندر اس میں ڈیسپرس کرنا ہے گلائسرین کا اٹس سکن کے اوپر بہت اچھا ایمپیکٹ ہے اور یہ سوپس میں کلینزر میں استعمال ہوتا ہے تو ریڈیوسٹی آئیلی سکن آئیلی سکن جتنی سکیٹ کے اوپر آئل ہے اس کو یہ کم کرنے کے لئے اور اس کی ایک اچھا جو ہے وہ ہمٹنٹ بھی ہے یعنی کہ سکن کے اوپر پانی کی ریٹینشن جو ہے اس کو بڑھائے گا اور نان کومیڈوجینک ہے یعنی کہ جو سکن کے اوپر پورز ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں پورز ان کی کلوگنگ نہیں ہوگی ان کو بند نہیں کرے گا تو نار ملے ہی ہوتا ہے کچھ ایسے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جس سے پورز بند ہو جاتے ہیں تو اس سے ultimately skin کو loss ہوتا ہے اور skin کو ہائیڈریٹ رکھے گا اور moisture جو ہے وہ retention of moisture in the skin next جو ہمارے ingredient ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں 60% ہم نے اس میں پانی لیا جو 300 ml 300 gram 300 ml 300 gram یہ distilled water یہ ہم نے لے لیا اور اب اس کے اندر aos alpha olefin sulfonate aos 40 یہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ ہے جسٹ 10% جو ہماری formulation میں جب 5 gram بنے گا next ہمارا cleansing agent ہے foaming agent ہے اور surfactant ہے aos sulfonate یہ بھی basically derived ہے herb سے اور یہ بھی organic ہے in nature اور oil اور dirt کے ساتھ پانی کی جو ایک surfactant کا ایک function ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم co-surfactant کے طور پہ coco bitan جس کو کہا جاتا ہے وہ use ہم کریں گے gentle surfactant اور اس کو secondary cleansing agent بھی کہا جاتا ہے co-surfactant بھی ایک اچھا cleaning effect ہوگا دونوں ایک اچھے foaming agent active ڈیٹرجنسی ہمیں جتنی رکائد ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی ان سے next ڈیسائیل گلوکوسائید 3% جو جسٹ اس کے اندر 1.5 گریم یہ approximate quantity ہم ڈال دیں گے ڈیسائیل گلوکوسائید ڈیسائیل گلوکوسائید سینسٹیف سکن کیا لئے استعمال ہوتا ہے baby products کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے baby shampoos کے اندر استعمال ہوگا اور نان ٹاکسکر ہے اور یہ بھی بی 80 ڈیلو گ گریبی بحارہ ہے پلانٹ ڈی PR سینسٹیف سکنじ ان کے لئے استعمال ہوگا ان والی سکن friendly wers ڈائیمیٹھیکن ڈائی میتھیکون بھی ایک افیکٹیو میسچرائزنگ ایجنٹ ہے اور فیس بڑی باشرز وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے پروائید لانگ لاشٹنگ سکن سموڈنگ بینیفیٹس اور سپیشلی وہ ایریاز پرونٹو رف درائی سکن انسان کی جو رف درائی سکن ہوتی ہیں نیز میں آپ کے گھٹنوں میں آپ کے اینکلز وغیرہ میں اگر وہاں اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے یہ بہت اچھا اور سپیشلی سکن کے اوپر اگر اگزیما کی سمٹمز پائی جائیں فیس کے اوپر سپیشلی آہ تو جیسے ایٹوپک ڈرمیٹرائیٹس اگزیما جو ہے کنڈیشن جس میں سکن ڈرائی اچھی ہو جائے گی انفیلائم ہو جائے گی آپ کو پھوڑے وغیرہ وہ فیل ہوں گے اس میں اور یہ ارلی ایجز میں زیادہ ینگ ایجز میں یہ زیادہ پائے جاتا ہے یہ اور اس کو ڈرمیٹرائیٹس کو ہم آرڈی اپنی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں آپ ہماری چینل پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں آہ اٹوپک ڈرمیٹرائیٹس is long lasting chronic ہوتا ہے acute نہیں ہوگا chronic ہوگا long lasting زیادہ دیر تب یہ رہتا ہے آہ unless کہ آپ اس ایج سے نکلتے ہیں یہ آرڈی جیسے ہم بتا چکے ہیں ہماری ویڈیو میں اس کو آہم ویل ایکسپلین کیا ہوا ہے ڈرمیٹرائیٹس سے پھیلتا نہیں ہے ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتا تو جہاں ایکزیما کی اگر شکرائت ہو کسی کو سکن کے اوپر تو وہ فارمیلیشن جس میں ڈائی میٹھو کو انجیوز کیا جائے ایک نیچرل پروڈکس اور ایک نیچرل آہ انٹی بکٹیریل ایجنڈ انٹی فنگل ایجنڈ سکن کے اوپر اس کے بہت اچھے ایفیکٹ اور کسی سے آہ چھپی ڈپی بات نہیں ہے کہ ایلو ویرا کا کیا ہوگا آہ ڈیم سپاٹس پیگمنٹیشن اور انٹی ایجنگ ایجنڈ کے طور پر بھی ایون استعمال ہوگا ڈل ڈرائی سکن کو جو آہ جو ہے وہ آہ کرے گا اور گلو کے لیے اور جو جو آپ کے پورس کی کلوگنگ ہے اس کو بھی اوپن کرے گا پروپائیلین گلائکول پروپائیلین گلائکول آہ بھی ہمیٹرنٹ ہے آہ لو کنسٹریشن میں جوز ہوگا اور یعنی کہ یہ بھی پانی آہ مائسٹر ریٹینشن کا کام دے گا سکن کے اوپر اور آہ جو ڈل اپیرینس ہے اس کو بھی یہ برائٹر میں کنورٹ کرے گا تو یہ آہ جو کچھ انگریڈینٹس ہم نے اس طرح حال کیے ان کو کچھ ایکسپلین بھی ہم نے کر لیا کہ ان کا سکن کے اوپر کیا کیا فنکشن سے آہ جی ہم عادرت ہاں ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہ انکلوڈنگ آہ ڈائی میتھیکون اور آہ اس کے بعد الویرہ جل اور پروپائیلین گلائکول آہ ان کی صرف قوانٹیٹیز آپ کو لکھ کے ہم نے بتا دیں اور ایڈ ہم آہ جو ہے وہ آہ ویڈیو میں نہیں کر سکے آہ ان فیکٹ آہ کیمرہ ہم سے اس وقت آف ہو گیا تھا اور لیکن یہ قوانٹیٹیز ہم نے ڈال دی تھی اور ابھی آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جو ایلو ایرا آہ جو بلائسرین کے اندر ہم نے آہ تھکنر جو ہے وہ جو ایڈ کیا ہوا تھا اس کو ہم نے اس کے اندر آہ دوبارہ ایڈ کر لیا اور یہ جو آپ کو فروت نظر آ رہی ہے جو فرم نظر آ رہا ہے یہ مکسر ہم نے اس میں چلا رہی تھا اور ایڈیشنل کوئی ایسی چیز ہیڈن ہم نے اس میں ہم نے اس میں ہم نے فوڈ کلر گرین کو لگا دیا اور اس کو ویڈاوٹ کلر ہم نے اس کو ایسی چھوڑنا ہے اب اس کو فائنل شپ اس کی اوورنائٹ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے پھر انشاءاللہ اس کے فائنل ٹیکچر آپ کو دکھا دیں آہ فیس واش کی پی ایچ ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہمارا فیس ہمارا جو پوڈکٹ تیار ہوا ہے آہ وہ اس وقت کتنی پی ایچ شو کر رہا ہے جی اس وقت اس کی پی ایچ شو ہو رہی ہے آہ اس پی ایچ پیپر میں سیون سکس یہ پی ایچ سکس شو ہمارا جو رہا ہے ہمیں یہ اس وقت اس اپٹیبل ہے اور اگر اس کو اگر مزید تھوڑا سا اگر کام کرنا ہو تو اس سٹرک ایسٹ سے اس کو گم کیا جا سکتا ہے اینیو ہماری پوڈکٹ کی پی ایچ اس وقت ٹھیک ہے موسیقی 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 اگر آپ کرنا چاہیں کوئی پوچھنا چاہیں شیئر کر لیں اور لوگوں تک ہماری آواز کو پہنچانے میں ہمارے محمد ملدگار ہوں کم از کم یہ کر لیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ ریگولر اپ ڈیٹس آپ کے پاس انشاءاللہ آتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مسئلہ سے دوائے اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم